دوستو آپ سب لوگوں کا میرے سوٹوپ چینلل پر سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ایس ٹو مولکول کی جیمیٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم وی بی ٹی کے اکارڈنگ ایس ٹو مولکول کی جیمیٹری کے بارے میں جانیں گے دوستو اکسیزن کا الیکرونک کنپیگرسن 1S to 2S to 2P x to 2Py ون اور 2Pz1 ہوتا ہے تو اس کا ملہب ہے کہ 2Py اور 2Pz دونوں ایٹرومی کورپٹل ہاپ پھیل رہتا ہے ملہب اس میں ایک ایک لیکرون دیتا ہے اور دوستو ہیڈیوزن کا الیکرونک کنپیگرسن ہے وہ 1S1 ہوتا ہے تو یہاں پر آکسیزن کا 2Py اور 2Pz ایٹرومی کورپٹل دونوں ہیڈیوزن ایٹروم کے 1S کورپٹل کے ساتھ کھول کا بھی فارمیزن ہو رہا ہے دوستو وی بیٹی دوری جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سازے جو ڈو او ایچ باند منتے ہیں تو ان کا بیچ میں نانٹی ڈگری کا انگل ہونا چاہیے دوستو لیکن ایکچوال میں دو او ایچ باند کو بیچ میں وان اینڈ اینڈ فور ڈگری ٹونٹی سینڈ منٹ کا انگل ہوتا ہے دوستو یہ جو انگل ہے یہ ٹیٹرائیڈل باند انگل وان اینڈ اینڈ کی ٹونٹی اینڈ منٹ کے پاس ہوتا ہے دوستو اس لئے یہاں پر یہ وی بی ٹی پھیل ہو جاتی ہے اور اس باند انگل کو ایس پیٹی ہائیبیسن ایس پیٹی ہائیبیسن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب وہ باند فرسن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں ہ��ہ نہیں کریں گے تو اس لئے ان کو ل آیا جائے گا دوستو اس سر 4 عیبیسن میں سے 2 عیبیٹ واپٹل میں لول اپڈال ہو گئے دوسو جو باقی بچے دو ہبیڈ اوپڈال ہوتا То ان دو نو ہبیڈ اپڈال میں انپیڈ لڈ کرو نجھ Berlin رہتے ہیں انپیڈ الکرون لاتے تو اس کا باغنسپیٹ کرتے ہیں تو یہیں دو نو ہائینڈ اوپڈال ڈو نو ماضح تکریند waited اوہ اچھ پونڈ کا فارمیسن کرلیدی تو اس سال سے واتر ملکور کا فارمیسن ہو جاتا ہے دوستو جو کہ یہاں پر اس پیٹی ایفیسن پایا جا رہا ہے دوسو ایس پیٹی ایفیسن پایا جانے کرویٹی ٹیٹری ہائیڈل ہونی چاہیے تھی اور دوستو دو اوہ پونڈ کا بیچ میں 29 ایک 20 ایر میٹ کا انگل ہون چاہیے تھا دوستو کہ یہاں پر دو لون پیرonic پائے جا رہے ہیں اس لئے یہاں پر دو او ایس باؤنڈ کے بیچ میں وان انڈر اینڈ فوڈ ڈکی ٹونٹی سوین منٹ کا انگل ہوتا ہے دوستو یہاں پر ایسٹو مالکول میں اکسیجن ایٹم پر دو لون پیر پائے جا رہے ہیں دوستو لون پیر کے وجہ سے اس کی جیمیٹری کو ویسپیٹ ہو جا اچھی جا سمجھا جا سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ نیچے ایسٹو مالکول میں ہائیبڈیسن کو دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو ان چار ایسٹو ہائیبڈ اورپل میں یہ دونوں جو اورپیٹل میں پہلے سے پیڑڈ الیکرون ہے دوستو پیڑڈ الیکرون دو بانٹ فرنسن پارٹیسپیٹ نہیں کرنے گے اس لئے ان کو لون پیر کہا جائے گا اور دوستو جو باقی کے بچے بھی دو اورپیٹل میں ان دونوں اورپیٹل میں ایک ایک الیکرون ہے مرلہ بھی بانٹ فرنسن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو دوستو یہی دونوں سپیٹی ہائیبڈ اورپل دونوں ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ اورپیٹل کے ساتھ اوور لیپنگ کر کے دو او ایچ مان کا فارمیشن کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ ایسٹو مولکول کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سینٹرل ایٹم پر دو لون پیر ہو گئی ہیں اور تو بانٹ پیر بھی ہو گئی ہیں تو اس طرح سے ایسٹو مولکول میں ایسٹو ہائیبڈ سن ہو گیا ہے دوستو کی یہاں پر دو لون پیر بھی ہیں اس کی جمیٹری کو ویسپیٹوری سے اچھیتا سمجھا جا سکتا ہے تو آئی اس کو ویسپیٹوری سے سمجھتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے ایسٹو مولکول میں دیکھا تھا کہ اس کے سینٹرل ایٹم آکسیجن پر دو بانٹ پیر تھے اور دو لون پیر تھے تو لون پیر اور بانٹ پیر دونوں الیکٹرون پیر ہونے کا ان کا بیچ میں الگ الگ ٹرائکے سے ریپلسن لگے گا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ویسپیٹوری ایک دین صاحب کے لون پیر ریپلس سے زیادہ لگتا ہے اس سے کم لوگ Obs fur کے بیچ میں لگتا ہے اور سب سے کم بانٹ پیر بانٹ پیر کے بھیج میں ریپلسن لگتا ہے دوستو جو آکسیجن دیا ہے وہی سینٹرل ایٹم ہے تو یہاں پلسن لگے گا تو اسے اوکسیزن ایٹم کے الیکٹرون پیر کے بیچ میں الگ الگ ٹائکیز پلسن لگنے کارنے دو او ایچ باؤنڈ کے بیچ میں جو انگل ہوتا ہے وہ ورن ریڈ نائنڈ کیو ٹونٹی ایر منٹ ناو کر کے ورن ریڈ نائنڈ کیو ٹونٹی سن منٹ رہ جاتا ہے اس ٹو مولکول کی جیمیٹری ایس پیٹی ایس پیٹی ایس پیٹی ہونے چاہیتی دوستو لیکن یہاں پر دو دوستو لون پیر پایا جا رہے ہیں اس لئے ان دونوں لون پیر کی وجہ سے اس مولکول کی جیمیٹری ڈیسٹورٹ ہو کر کے وی سیپڈ ہو جاتی ہے دوستو وی سیپڈ کو آپ بینڈ بھی کہہ سکتے گو جیمیٹری بینڈ ہو گئی ہے دوستو آئیے اس کو ڈائیگرام دیزم ہستے ہیں دوستو یہاں پر آپ اوکسیزن کے چار ایس پیٹی ہائیبیٹ آرپٹر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو دو ہائیبیٹ آرپٹر pavement آرپٹرائل ایک عیوال آرپٹر اور ایک عیوال آرپٹر دوستو ان دووں نے یہ آ ہیاربٹر میں پہلے سے پیرڈ 혼 نو are دیوستو پیرڈ الوکرو ہونے کا مدلہ چیسے پارٹزپئیٹ نہیں کریں گے اور جب وہ باند فارشوس میں کی نہیں کریں گے تو اس لئے ان کو لون پیر کہا جائیں گا تو اس nered آگسیزن بس بالن وال اور ایک عیوال آرپٹر اول دوستو ان دو اکیک الوکرو ہونے پارٹیون 후 이유 ہے اٹی مس curse کریں گے تو دوستو یہی دو نو اور پیٹل دو نو ہائی ڈوزن ایٹم کے وانے سورپ لوگ کے ساتھ اوور لیپنگ کر لیتے ہیں جس میں یہاں پر دو سگمہ بانڈ کا فارمیشن ہو رہا ہے ایک سگمہ بانڈ یہاں بن رہا ہے اور دوسرا سگمہ بانڈ یہاں بن رہا ہے تو اس سے دو اس بانڈ کا فارمیشن ہو گیا تو اس آس اوکسیجن ایٹم پر دو لون پیر ہو گئے دوستو ایسٹو مالکور میں ایس فی ٹی ہائی پیسن کرنا ہے اس مالکور جو میں ٹیٹرہ ہائیڈل ہونے چاہیتی دوستو لیکن یہاں پر دو لون پیر ہو گئے ایک یہ لون پیر اور ایک یہ لون پیر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ویسپٹ ہو رہی کہ ویڈیو میں باتایا تھا کہ لون پیر لون پیر کا بیج میں ریپلسن لگتا وہ لون پیر دوستو جو کے لون پیر باہنڈ پیر اور بانڈ پیر بانڈ پیر ریپلسن کی دوستو یہاں پر لون پیر بانڈ پیر ریپلسن لگے گا یہاں پر لون پیر بانڈ پیر ریپلسن لگے گا اور یہاں پر بانڈ پیر بانڈ پیر ریپلسن لگے گا دوستو کہ لون پیر بانڈ پیر ریپلسن امیسا بانڈ پیر بانڈ پیر ریپلسن سے زیادہ ہوتا ہے دوستو اس لئے یہاں پر جو ریپلسن لگے گا وہ اس ریپلسن سے زیادہ لگے گا دوستو اس لئے یہاں پر لون پیر بانڈ پیر ریپلسن زیادہ ہے اس لئے یہ دونوں آرپٹل ایک دوسرے کو ریپل کریں گے ملہب ان دونوں کے بیچ کی دوری بڑھ جائے گی یہ والا آربیٹل تھوڑا ادھار آ جائے گا اور یہ والا آربیٹل تھوڑا ادھار ہو جائے گا ایسا ہی یہاں پہ بھی ہوگا یہ آربیٹل تھوڑا ادھار آ جائے گا اور یہ آربیٹل تھوڑا ادھار آ جائے گا تو دوستو اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں جو بانڈ پیر والا آربیٹل ہیں ملہب یہ والا آربیٹل اور یہ والا آربیٹل یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے ہیں تو جب یہ دونوں آرپٹل ایک دوسرے کے پاس آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ کا بانڈ اینگل کم ہو جائے گا دوستو اسی لئے ان کے بیچ میں تیٹرا آئیڈل بانڈ اینگل مطلب 190 degree 28 منٹ نہ ہو کر کے 104 degree 27 منٹ رہ جاتا ہے دوستو آپ اس کو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بیچ میں اکسیدن ایٹم ہو گئے اور یہاں پر دو ہائیڈروجن ایٹم ہو گئے دوستو ایک سگمہ بانڈ یہاں بننا اور ایک سگمہ بانڈ یہاں بننا ہے اور دوستو جو دو لون پیر ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے سے ایسٹو مولکو کی جیمیٹری وی سیپڈ ہو گئی ہے دوستو ہم اس جیمیٹری کو بینڈ جیمیٹری بھی کہہ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ وی سیپ کو اسٹرہ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے کر کے ایسے دیکھ کرتے ہیں یہاں پر وی سیپ بن رہا ہے تو اسے سے ایسٹو مول کو کچھ امیٹری وی سیپ ہو گئی ہے دوستو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ